بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کی ایکسٹینشن اس معاملے پر نہ صرف اس وقت پھڑا پڑ چکا ہے بلکہ بعض رہنے کی وارننگ بھی جاری کر دی گئی ہے اور بڑی بغاوت کا خدشہ ہے یہ معاملہ اٹھا کہاں سے یہ دھوان ساکھ کہاں سے اٹھتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اور اس وقت جو کلیمز آ رہے ہیں نواز شریف کے کیمپ میں سے جو اس وقت دعوے سامنے آ رہے ہیں وہ بڑے الارمنگ ہیں وہ دعوے اس بات کے حوالے سے سورسز ان کے یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ایگریمنٹ ہو چکا ہے اس حوالے سے کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں اور کس طرح سے اس وقت شریف خاندان کا شرازہ بکھرنے کے قریب ہے نواز شریف اور شہباز شریف میں آپس میں کیا چل رہا ہے اور پہلی مرتبہ اب کھل کر جو چیزیں ہیں دونوں بھائیوں کے اندر وہ اب ان کے مخالفین نہیں بلکہ اپنے اپنے کیمپ کے لوگ سامنے لا رہے ہیں اس حوالے سے کچھ بڑی اہم ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں اس وقت ناظرین کرام without a doubt بہت سے معاملات پر صرف extension establishment اور دیگر معاملات نہیں بلکہ اور بھی بہت سے انتظامی امور حکومتی امور پر نواز ورسز شہباز ہنڈرڈ پرسنٹ یہ کنفرم بات ہے کیونکہ اب شہباز شریف پر نواز کے کیمپ میں سے حملے شروع ہو چکے ہیں ذاتی حملے اس نویت کے جو میں آپ کے سامنے ڈیٹیلز بھی رکھوں گا اور اب معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں اور کہا جا سکتا ہے کہ گل ود گئی یہ مختاریہ تاریخ میں پہلی بار نواز شریف کو اپنے چھوٹے بھائی شہباز شریف کی بغاوت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ شریف خاندان میں پہلے ہی حکومت سازی اور وزیروں کی جو تقرری ہے کہ کون سے شخص کو وزیر بنانا ہے کون سی وزارت دینا ہے اس پر بھی مریم اور حمزہ اور شہباز میں کشیدگی یعنی ایک طرف مریم ہے دوسری طرف حمزہ شہباز اور شہباز شریف ہیں ان میں کشیدگی اور پھڈا پڑ چکا ہے اور عام خبریں ہیں اور مریم نے نواز شریف سے اس کی شکایت بھی کی کہ میرے لوگوں کو جو میرے کیمپ کے لوگ ہیں انہیں وزارتیں نہیں دی جا رہی ہیں تو وہ انٹرنل ایک پھڈا ہے کہ جو ہنڈرڈ پرشنٹ مریم کے بندے ہیں انہیں تو وزارت نہیں دینی وزارت دے دی تو کھڑے لائن لگانا ہے اچھی وزارت نہیں دینی اب یہاں پر کچھ چیزیں ہیں ظاہری بات ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوا قانون کے مطابق سال سوا سال یا ڈیڑھ سال جب تک ان کی عمر چونسٹھ مرس نہیں ہوتی وہ ایکسٹینشن لے سکتے ہیں کیونکہ یہ قانون سازی ساری جماعتوں نے مل کے کی تھی دوہزار انیس میں جب جنرل باجوا کو خان صاحب نے ایکسٹینشن دینی تھی تو اس قانون سازی کے مطابق دوہزار سولہ سے دوہزار انیس تک جنرل باجوا نے اپنی ٹرم پوری کی اس کے بعد وہ تین سال کے لیے ری اپوائنٹ ہوئے اور اب دوہزار بائیس کے نویمبر میں جب ان کی مدت ملازمت ختم ہوتی ہے تو قانون کے مطابق جب تک وہ چونسٹھ سال کے نہیں ہوتے چاہے اب کوئی بھی آرمی چیف ہے اس کے اگر چھ مہینے رہتے ہیں چونسٹھ سال کے ہونے میں تو وہ چھ مہینے ایکسٹینشن لے سکتا ہے کسی کے دو سال رہتے ہیں تو وہ دو سال ایکسٹینشن لے سکتا ہے تو آپ پوائنٹ سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ جب تک ان کی عمر اس دن تک اپنے چونسٹھ برس کے ہونے تک وہ ایکسٹینشن لے سکتے ہیں اب اس معاملے میں یہ خبر اٹھی کہاں سے نون لیگ کے اندر سے یہ خبر جو ہے اس کے اندر ظاہری بات ہے جیو کے صحافیوں نے اس خبر کے حوالے سے دعوے کیے زیاد سید منظر عام پر آئے میں نے آپ کے سامنے ڈیٹیلز بھی رکھیں اولدو پاکستان کی افواج اور آئی ایس پی آر کی طرف سے ایکسٹینشن کے معاملے پر بڑا کلیر واضح موقف ہے کہ ایکسٹینشن نہیں لی جائے گی اور اوویسلی جب موقف آ چکا ہے اس کے باوجود یہ کہنا کہ نواز نہیں چاہتا لیکن شہباز منت ترلا بھی کر رہا ہے شہباز کوششیں بھی کر رہا ہے شہباز پاؤں بھی پکڑ چکا ہے کہ ایکسٹینشن لے لی جائے اب اس معاملے میں نواز جنرل باجوا کی ایکسٹینشن نہیں چاہتا کیونکہ شہباز شریف کی مان کر وہ پہلے ہی اپنی سیاست کی جو موت ہے اسے خود گلے لگا چکا ہے اپنی سیاست کے تابوت میں آخری کیل نواز شریف ٹھونک چکا ہے یعنی کہ اپنا بیانیاں ووٹ کو عزت دو سیویلین سوپر میسی جس پر کوئی نہ کوئی ووٹ مل جانا تھا ظاہر ہے نون لیگ سے مراد اس وقت نواز اینڈ مریم یہ ہے اور نون لیگ کا وہ بیانیاں ختم ہو چکا ہے نون لیگ کا اب ایون امران خان کو نہ اہل کہنے کا بیانیاں بھی ختم ہو چکا ہے کوئی مورل گراؤنڈز ہی نہیں بچے سمجھ ہی نہیں آرہی کہ الیکشن میں جانا ہے تو کیسے جانا ہے کیوں کر جانا ہے اب اس وقت دراصل اگر پوری صورتحال کو دیکھا جائے فرسٹریشن بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ باپ بیٹی جو ہیں انہیں لولی پاپ دیا گیا تھا کہ آپ کے کیسز ختم ہو جائیں گے لنڈن واپسی ہوگی لیکن کچھ بھی نہیں ہوا الٹا مریم نواز کی اوپر وزیر آزم ہاؤس میں جانے پر بھی پابندی لگا دی گئی مریم نے وہاں پر سیل بنانا تھا وہ دروازے بند کر دیے گئے کیونکہ مقتدر حلقوں خاص کر آرمی رینک سے کہتے ہیں کہ اعتراض آیا تھا کہ کیا ان کو بھی اب سر پر بٹھا دیا گیا ہے شہباز کی حد تک تو پھر کسی صورت کیونکہ شہباز شریف پوری زندگی ہی ظاہری بات ہے ہاتھ میں انہوں نے پالش اور برش جو ہے وہ کبھی پیچھے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا تو وہ کسی حد تک قابل قبول تھا اب نواز شریف کا اصولی موقف جو اصولی موقف تھا ان کا یعنی اس کی سیاست ہے کہ وہ ایکسٹینشن کے حق میں نہیں ہے کبھی بھی نواز شریف ایکسٹینشن کے حق میں نہیں رہا اس نے آج کے دن تک کبھی ایکسٹینشن نہیں دی although پاکستان کی ہسٹری میں سب سے زیادہ آرمی چیف اپوائنٹ کرنے کا جو سہرہ ہے وہ نواز شریف کے سر جاتا ہے جنرل باجواہ کو بھی انہوں نے اپوائنٹ کیا تھا اب ظاہری بات ہے کہ شہباز شریف کو اس پورے معاملے کے اندر ایکسٹینشن سوٹ کرتی ہے کیونکہ ان پر اور ان کے بیٹے کے اوپر مقدمات منی لانڈرنگ کے سنگین کیسز ہیں جن سے وہ بچنا چاہتے ہیں کسی بھی صورت وہ مینج کرنا چاہتے ہیں وہ بہت سی چیزوں کے اندر مزید مقتدر حلقوں کے آگے لیٹنا چاہتے ہیں انہیں اپنی وفاداری کا یقین دلانا چاہتے ہیں کہ آگے چل کر شہباز ہی شہباز ہو اور حمزہ ہی حمزہ ہو کسی صورت مریم یا نواز نہ ہو تو ایک طرح سے شہباز نے آ کر استعمال کیا اور اب شاید یہ بات اس کیمپ میں ریالائز کی جا رہی ہے کہ ایسا معاملہ ہو گیا ہے دوسرا ان پر ہو سکتا ہے شباز شریف صاحب پر پریشر بھی ہو کے ایکسٹینشن دی جائے اب شباز شریف صاحب جو ہے ان کے اوپر پرسنل اٹیکس نون لیگ کے اپنے کیمپ سے اور نون لیگ کے قریب سمجھ جانے والے نواز شریف صاحب کے قریب سمجھ جانے والے صحافیوں کی طرف سے شروع کر دیئے گئے ہیں عمران خان کی ایک ناجائز بیٹی کا ذکر کرنے والے صحافی شہباز شریف کی ناجائز بیٹی تک کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شباز شریف نے اتنی خفیہ شادیاں کی ایک میں سے اس کی ناجائز بیٹی بھی تھی اور یہ بھی عمران خان کی کیٹگری کا آدمی ہے لیکن نواز شریف اچھا بھائی ہے اچھا بیٹا ہے اچھا شوہر ہے اور نواز شریف بہترین آدمی ہے نواز شریف اس امتحان میں بھی سرخرو ہے اس امتحان میں بھی پورا ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات میں اپنے ہی بھائی جو ہیں ان کے اوپر تنقید تو ہو رہی ہے ایک بڑا بھائی جو ہے اسے اس سب کے اندر فرشتہ ثابت کیا جا رہا ہے تو آپ پوائنٹ سمجھ سکتے ہیں کہ ہونا کیا ہے اب ناظرین اکرام صورتحال یہ ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز کے قریب جو جنرلسٹ ہیں وہ اوپن لی شہباز شریف کو کر رہے ہیں اور ایون ان پر ذاتی حملے بھی شروع ہو چکے ہیں اور کیا کوئی اندازہ لگا سکتا تھا آج سے پہلے کہ جو بندے عمران خان کی بیٹی کی خبریں دیا کرتے تھے وہ شہباز شریف کی ایک بیٹی کا ذکر سٹارٹ کر دیں گے وہ بھی اپنی ویڈیوز میں اپنے ولاغز میں اپنے ٹویٹس میں اب ظاہری بات ہے اس پورے کے پورے معاملے میں ایک طرف یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو وہیں دوسری جانب جنرل باجوا کو ڈیڑھ سال سوا سال ایکسٹینشن جو ہے وہ اب نون لیگ کے جنرلسٹ یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ وہ دی جانی ہے اور یہاں تک کلیم آیا ہے کہ ان ایگریمنٹ ہیز بین ریچڈ یعنی کہ جو انیشل آپ کی بات چیت ہوتی جس میں آپ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ایسے کریں گے ایسے کریں گے وہ بھی اس وقت ہو گیا لیکن اس وقت ظاہری بات ہے کہ جو نواز کیمپ ہے وہ شاید اس کے حق میں نہیں ہے یا ان کے جو حامی جنرلسٹ ہیں وہ اس کے حق میں نہیں ہیں اور آبویسلی وہاں سے ریزنٹمنٹ آ رہی ہے وہاں سے اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے یہ ہو گیا تو وہ ہو جائے گا ایوب یا یا پتہ نہیں کہاں کہاں سے مثالیں نکال کر پرانی ایکزامپلز کو نکال کر وہ ادھر سامنے لارہے ہیں تو یہ اس وقت ایک آپ کہہ سکتے ہیں آبویسلی بیچ میں اطلاعات آئیں تھیں کہ قانون سازی ہوگی اور یہ غالباً پاکستان کے جو طاقتور ادارے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ایسی قانون سازی ہو کے جو ایکسٹینشن ہے اس کا راستہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے روکا جائے اس حوالے سے بھی کلیم آیا تھا لیکن آبویسلی پولیٹیشنز ہمیشہ ایکسٹینشن دینے نہ دینے اور اپوائنمنٹس کرنے کو جب اپنے سیاسی مقاصد کو مدے نظر رکھتے ہوئے ایسی چیزیں سوچیں گے تو اس کا ادارے کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا اور میں تو ذاتی طور پہ یہ کہتا ہوں میری ایک ہمبل اپینین ہے غلط ہو سکتی ہے لیکن جیسے سپریم کورٹ میں ججز کی تایناتی ہوتی وہ آٹومیٹک سینئورٹی پہ چل رہی ہوتی ہے اسی طرح کا سسٹم اگر ہو جائے تاکہ یہ چیزی یہ متنازہ نہ رہے اور پورے معاملات اسی طرح سے چلیں تو غالباً بہت سی چیزوں سے ادارے کو بھی بچایا جا سکتا ہے اور بہت سی چیزوں کے اندر بہت سی معاملات کو ٹھیک بھی کیا جا سکتا ہے لیکن ظاہری بات ہے چیزیں ویسے ہی چلتی ہیں جیسے چلانی ہوتی ہیں اور اس معاملے میں بہت سی چیزیں اب واضح بھی ہوتی جا رہی ہیں اس سارے کے سارے معاملے کے اوپر آپ نے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے بتائیے گا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اندر کھاتے کیا کھچڑی پک رہی ہے اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات